بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر سیون دا موسٹ امپورٹن لیکچر لیکچر آف چپٹر نمبر سیونٹین یہ باقی لیکچر سے کافی لیندھی ہے اس میں ہم بہت سارے ڈیوائسز کو سٹڈی کریں گے جو ڈیٹا سٹور کرتی ہیں جیسے کیسٹس ہارڈ ڈسک فلوپی ڈرائیوز اور سی ڈی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو سٹوریڈ ڈیوائسز کے ڈیفنیشن سے انفرمیشن سٹوریڈ ڈیوائسز ایک ایسے ڈیوائس ہوتی ہے جو ڈیٹا کو اپنے اندر سٹور کرتی ہے یہ اب بہت طرح سے ڈیٹا کو سٹور کر دیتی سکتی ہیں کچھ میکنیٹیزم بیس ہوتی ہیں کچھ الیکٹرونک بیس ہوتی ہیں کچھ لیزر ٹکنولوجی پر بیس کرتی ہیں تو ہم انشاءالتہ اللہ لیکچر کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے میکنیٹیزم لیزر ٹکنولوجی پر اور یہ الیکٹرونک پر بیس کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں ہم ذرا اس کو اوورویو کر لیتے ہیں کتنی طرح کی سٹوریڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس دو طرح کی سٹوریڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرائیمری سٹوریڈ ڈیوائس ایک ہوتی ہے سٹوریڈ ڈیوائس اب اس کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو آسان سمجھانے کے لیے میں آپ کو مطلب ایک جنرل بات بتاتا ہوں کمپیوٹر سب ہی کے پاس ہوتا ہے کمپیوٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کی ریم اور ایک ہوتی ہے اس کی ہارڈ ڈیسک اب جو ہارڈ ڈیسک ہوتی ہے اس کے اندر کمپیوٹر کا تمام ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سارے کا سارا ڈیٹا کھول کے بیٹھ جائے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک وقت میں اپنے کمپیوٹر کے اندر پڑھے ہوئے سارے گانے چلا دیں ساری موویز چلا دیں سارے سونگز چلا دیں اب ہوتا کہ ہے جو ہارڈ ڈیسک کے اندر ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے جیسے گیم ہے جب آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہو تو وہ گیم وہاں سے پک ہو کے ہارڈ ڈیس سے ریم میں آ جاتی ہے ریم وہ میمری ہوتی ہے جس میں اس وقت کا ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے جس کو بھی آپ استعمال کر رہے ہو مطلب میں اس وقت کمپیوٹر پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہوں تو میری ریم کی اندر یہ ویڈیو آئی بھی ہے یہ ریکارڈنگ آئی بھی ہے تو آئی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت پرائمری میمری اور سکنڈری میمری کا سمجھ آیا ہوگا پرائمری میمری ریم ہے سکنڈری میمری ہارڈ ڈیس کے تو بات کرتے ہیں پرائمری میمری کی اس کی پروپرٹیز کو دیکھتے ہیں یہ ذات ہے الیکٹرونکس بیس جوتی ہے میں نے آپ کو گیٹس پڑھائے تھے اند گیٹ اور گیٹ نوڈ گیٹس ان کو کمبائن کر کے ایک خاص طرح سے گیٹ بنایا جاتا ہے جس کو یا آپ آن بھی کر سکتے ہو یا آپ آف بھی کر سکتے ہو آپ کو پتا ہے جو کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لئے آپ کو زیرو یا ون کرنا ہوتا ہے مطلب اگر آپ گیٹ کو زیرو کر دیں یعنی کہ آف کر دیں تو وہ ڈیٹا زیرو ہو گیا اور اگر آپ گیٹس کو آن کر دیں تو وہاں پہ وہ ون ہو گیا مطلب اگر بہت سمالر لیول پہ دیکھیں تو آپ بلیند آف گیٹس ایک انگوٹھے کے سائز کے لئے آپ بنا سکتے ہو اور اگر ان بلیند آف گیٹس کو آپ آن آف آن آف کر دو اپنے حساس تو آپ ڈیٹا کو اس کے اندر سٹور کروا سکتے ہیں تو یہ جب بہت سارے سرکٹس ملے ہوتے ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گیٹس ملے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹس اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میں نے بجے سے بات کی کہ جو ریم ہے اس کے اندر ڈیٹا ٹیمپریریلی طور پہ ہوتا ہے مطلب آپ کوئی فائل پی پی ٹی پہ لکھ رہے تھے پاور پوائنٹ پہ لکھ رہے تھے لکھتے 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 لائٹ چلے جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیٹا سیو نہیں ہوتا ریم میں ڈیٹا تب تک جاتا جب تک الیکٹریسٹی ہوتی ہے ان کی کپیسٹی کام ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا سولہ جی بی ریم ہے یہ چار جی بی ریم ہے دو جی بی ریم ہے یہ کافی مہنگیے ہوتی ہیں یہ جو سکینڈری سورے ڈیوائسز ہوتی ہیں زیادہ تر میگنیٹک ٹیکنولوجی پر بیس کرتی ہیں یعنی کہ آپ کی ہارڈ ڈسک لیکن آج کل جو سولیڈ سٹیٹ ڈیرائیوز اڈوائسز آ رہی ہیں وہ الیکٹرونک بیس ہیں لیکن کیونکہ ہماری بک میں لکھا ہوا ہے اس لئے ہم میگنیٹک پہ ہی رہیں گے ہارڈ ڈسک اندر جو آپ نے ایک دفعہ چیز سیف کر دی ایسا نہیں ہوگا کہ لائٹ چلے جائے گی تو وہ ڈیٹا اڑ جائے گا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کمپیٹر کے جو ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہے وہ فائیو ہنڈرڈ جی بی ون ٹیرابائٹ ٹو ٹیرابائٹ ایس کمپیرٹو جو ریم جو کہ سکسٹین جی بی یا فور جی بی یا ٹو جی بی ہے جی بی سٹینڈ فر گیگا بائٹ میمری کا یونٹ گی بگ گیگا بائٹ میں ہوتا ہے دیرہ کمپیرٹیوز چیف اب آپ کو پتا ہے کہ اگر ریم دو جی بی والی دو ازار کی ملتی ہے ہم سب سے پہلے بات کہہ رہے ہیں آڈیو ویڈیو کیسٹ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کیسٹس ہوا کرتی تھی لوگ اس پہ ٹی وی یا فلمیں یا ڈرامیں یا گانیں سنا کرتے تھے تو آڈیو کیسٹس میں ایک مگنیٹک ٹیپ ہوتی تھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے اوپر مگنیٹک مٹیریل کا لیپ ہوا ہوتا تھا تو وہ جو مگنیٹک مٹیریل ہے وہ اپنے آپ کو اواز کے لحاظ سے ارینج کر لیتا تھا کیسے ارینج کرتا ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے ابھی ابھی اتنی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ارینج کر لیتا ہے یہ جو میرے لیکچر کی پریزنٹیشن ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ پیپر میں اگر آپ کو آگیا تو آپ اسی طرح اس کو اٹیمٹ کریں گے اس لئے میں نے یہ ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے میں ساتھ ساتھ یہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن جب میں سمجھا رہا ہوں وہ یہی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اصل میں کیسٹس میں ہمارے پاس ٹیپ ہوتی ہے مگنیٹک ٹیپ وہ ایک سائٹ پہ زیادہ ہوتی ہے ایک سائٹ پہ کام ہوتی ہے ابھی ہم فیلال ریکارڈنگ کر رہے ہیں ریکارڈنگ سے پہلے جو مگنیٹک ٹیپ ہوتی ہے اس پر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے مگنیٹک مٹیریل ارینج نہیں ہوتا لیکن جب آپ ریکارڈنگ کو اس کی ہیڈر سے گزارتے ہو اب یہ بات آپ نے بہت دھیان سے سنی ہے کہ ہیڈر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ہیڈر ہوتا ہے یہ وہ مگنیٹک ٹیپ ہے وہ ہیڈر میں سے گزر رہی ہے اب ہوتا کیا بندہ مائیکرو فون میں بول رہا ہوتا ہے مائیکرو فون میں جنریٹ ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ وہ الیکٹرک کرنٹ آتا ہے ہیڈر کے پاس جس میں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے اب یہ جو ہیڈر ہے یہ اس وقت الیکٹرومیگنٹ بنا ہوا ہے مطلب جتنا کرنٹ آئے گا اتنا اس میں میکنٹیزم پروڈیوس ہوگا اب کرنٹ کتنا آئے گا جتنا وہ بندہ پیچھے سے مطلب بولڈر ہوگا یا گانا گا رہا ہوگا اتنا کرنٹ آئے گا مطلب اس کی وائس آرہی ہے الیکٹرک کرنٹ کی فارم میں اور وہ الیکٹرک کرنٹ اس ہیڈر کو بنا رہا ہے میکنٹ اور اس ہیڈر کے بیچ میں سے گزر رہی ہے میکنٹک ٹیپ جس پہ اوپر میکنٹک مٹیریل تو موجود ہے مگر وہ ارینج نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ میکنٹک مٹیریل یہاں سے گزرتا ہے تو یہ جو میکنٹک ٹیپ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے میکنٹک وہ اپنے آپ کو ارینج کر دیتا ہے مطلب فرض کریں یہاں پہ آواز کم تھی تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے فارم میں ارینج کیا جہاں پہ اس نے بہت ہونچا بولا میکنٹک مٹیریل نے زیادہ اپنے آپ کو ارینج کر لیا مطلب یہ آواز کے اتار اور چڑھاؤں کے مطابق ہمارے پاس میکنٹک مٹیریل نے میکنٹک ٹیپ کے اوپر اپنے آپ کو ارینج کر لیا اب ہوتا کیا ہے جب ہم نے اس کو مطلب ہم نے آواز سننی ہوتی ہے تو یہی کیسٹ جو ابھی ابھی انہیں ریکارڈ کیا ہے اس کو ہم اُلٹ کر کے ڈالتے ہیں اسی ٹیپ ریکارڈر میں مگر اب کام اُلٹا ہو جاتا ہے اگین ہماری جو یہ جو مگنٹک مٹیریل کی ٹیپ ہے اس نے گزرنا اسی ہیڈ میں سے ہے لیکن پہلے آپ کہہ رہے تھے ریکارڈنگ جب آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو یہ ہیڈر بنا ہوا تھا رائٹر رائٹر بنا ہوا تھا یعنی کہ الیکٹرو میکنٹ بنا ہوا تھا جو سگنل الیکٹرکل سگنل پیچھے سے آ رہا تھا وہ اس کو میکنٹ بنا رہا تھا اور وہ میکنٹیزم یہ اس کے اوپر ایمپوز کرتا جا رہا تھا لیکن اب آپ نے بٹن دبایا ہے پلے کا جب آپ پلے کا بٹن دباتے ہو کیسیڈ اپنے اس کے ٹیپ ریکارڈر میں ڈالتے ہو پلے کا بٹن دباتے ہو تو یہ جو ہمارے پاس ہیڈر ہے یہ اُلٹ کام کرتا ہے اب یہ بن جاتا ہے الیکٹر مگنٹک انڈکشن مطلب اس کے نیچے سے گزر رہا ہے میکنٹ اس میکنٹ کے اوپر مختلف پیٹرنز بنے ہوئے ہیں آپ سمجھ لو کہ میکنٹ اندر ہے اور باہر کوائل ہے اب جب کوائل کے اندر سے میکنٹک مٹیریل گزر رہا ہے اور وہ میکنٹک چینج ہو رہا ہے تو کوائل کے اندر کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑا تھا الیکٹر مگنٹک انڈکشن میں تو اب یہاں پہ مختلف پیٹرن ہے یہ مختلف پیٹرن اس کوائل کے اندر یا ہیڈر کے اندر اب یہ ہیڈر ریڈر بنا ہوئے کرنٹ انڈیوز کر رہا ہے وہ انڈیوز کرنٹ ہم دے دیں گے سپیکر کو اور سپیکر اس کے حساب سے ہمیں ساؤنڈ پروڈیوز کر دے گا دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہو تو یہ الیکٹر مگنٹ ہوتا ہے اور یہ الیکٹر مگنٹ اس کے اوپر مگنٹک مٹیریل کو الائن کرتا ہے آواز کے مطابق جب آپ پلے بیک کرتے ہو تو یہ کوائل بن جاتا ہے اور جب اس کوائل میں سے یہ ٹیپ دوبارہ گزرتی ہے جس کے اوپر مگنٹیزم پہلے سے انڈیوز ہوا ہوتا ہے تو مگنٹیزم چینجنگ ہوتا ہے کیونکہ کوائل چل رہی ہوتی ہے مسلسل یہ گھوم رہی ہوتی ہے یہ ٹیپ چل رہی ہوتی ہے دیو ٹو پاسنگ چینجنگ مگنٹک فیلڈ اس کوائل کے اندر کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے وہ کرنٹ کتنا انڈیوز ہوتا ہے جتنا یہاں پہ پیٹرن چینج ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوا یہ پیٹرن کتنا چینج ہوتا ہے جتنی آواز چینج ہوتی ہے تو یعنی کہ ہم دوبارہ سے ڈیو بائی چینجنگ اس مگنٹک پیٹرن اپنی الیکٹریکل مگنٹک پیٹرن کو دوبارہ سے اپنے آواز میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ ساری باتیں میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فلوپی ڈسک کی اب فلوپی ڈسک پرانے زمانے میں کمپیٹر میں یود ہوتی تھی اس میں چھوٹی سی ایک مگنٹک ٹیپ ہوتی تھی فلوپی ڈسک اور سیڈی میں یہ فرق ہے کہ فلوپی میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بائینڈری فارم میں ہوتا ہے جبکہ جو کیسیڈ آپ نے ابھی دیکھی تھی اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آنالوگ ڈیٹا ہوتا ہے آڈیو سگنل ہوتا ہے یا ویڈیو سگنل بھی ہم اس کے اوپر مطلب پیسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ویڈیو والی کیسیڈ ہو تو تو فلوپی میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وان اور زیرو کی فارم میں ایڈ ہوتا ہے یا اس کے اوپر انگریو ہوتا ہے فلوپی کو بھی لکھنے کے لیے ایک ریڈنگ اور رائیڈنگ ہیڈر یوز ہوتا ہے یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے اب مذہر کی بات ہے کہ فلوپی کا جو ڈیٹا سٹوریج ہے وہ دو سے تین ایم بی ہوتا تھا لیکن اس دور میں دو سے تین ایم بی بھی بہت زیادہ لگتا تھا اب تو یہ ایک تصویر بھی سات سے آٹھ ایم بی میں ہوتی ہے تو اس کو میکنٹائز کرنے کے لیے یہ ریڈ اور رائٹ ہیڈیوز ہوتا تھا اس کی ڈیٹا سٹوریج بہت کم ہوتی تھی اسی لیے یہ اس کے نقصانات ہیں کہ اس کی ڈیٹا سٹوریج بہت کم ہے ایڈیس اڈوانٹیج ڈیٹا سٹوریج فلوپی کی فرص کریں کہ اس کے اوپر سے آپ نے کوئی ایکسٹرنل میگنٹ پھیر دیا تو وہ جو پیٹرن یہاں انگریب ہوتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا کیونکہ یہ میگنٹیک پیٹرن ہی ہوتا تھا جب میگنٹیک ریز اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو وہ اس کو اپنے حساب سے چینج کر دیتی ہیں تو فلوپی میں ڈیٹا خراب ہو جاتا تھا یا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ فلوپی کے اوپر جو ڈیٹا آپ نے سٹور کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ سوفٹ میگنٹیک مٹیریل ہوتا تھا یہ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک سسٹین نہیں رکھ پاتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ میگنٹیک فیلڈ ویک ہو جاتی تھی اور ڈیٹا لوز ہو جاتا تھا پھر سائنٹس نے سوچا کیوں نہ ہم کوئی ایسے چیز بنائیں جو بڑے دیر تک چل سکے پھر آگے ہارڈ میگنٹیک مٹیریل جس کی بیسز پہ جو ڈیوائس بنائے گی اس کو ہم نے نام دیا ہارڈ ڈسک اب بھی مطلب ڈیٹا سٹور میگنٹیک ٹکنالوجی پہ ہی ہو رہا ہے لیکن اب جو میگنٹیک مٹیریل ہے اس کی جو میگنٹیک فیلڈ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتی اب ہارڈ ڈسک میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ مختلف پلیٹس ہوتی ہیں جیسے کہ اس وقت جو آپ کو ہارڈ ڈسک نظر آ رہی ہے اس میں تین سیٹ آف پلیٹس ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھو یہ ہیڈر لگاوا ہے جتنی پلیٹس ہوں اتنا ہی ہیڈر ہوتے ہیں یہ ہیڈر ڈیٹا کو لکھتا بھی ہے اور یہ ہیڈر ڈیٹا کو ریڈ بھی کر سکتا ہے اب یہ جو ہارڈ ڈسک ہوتے ہی بہت سپیڈ سے گھوم رہی ہوتی ہے مطلب ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ان ٹریکس کے اوپر فورورڈ بیک ورڈ موف کر سکتا ہے مطلب اگر انر سرکل میں اس نے ڈیٹا ریڈ کرنا یا رائٹ کرنا تو یہ ہیڈر اس پوائنٹ پہ آ جائے گا اور انر سرکل کو ریڈ کرے گا اگر آؤٹر سرکل میں اس نے ڈیٹا کو ریڈ یا رائٹ کرنا ہے تو یہ ہیڈر اس پوائنٹ پہ چلا جائے گا اور پورے آؤٹر سرکل کو ریڈ کر سکتا ہے یہ ہارڈ ڈسک کونٹینیسلی گھومتی رہتی ہے جب اس کے اوپر ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرنا اور اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے ڈیٹا ریڈنگ یا رائٹنگ کی اس طرح سے آپ مینی جی بیز ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن آج کل ہارڈ ڈسک کے بعد ہمارے پاس آئی کمپیکٹ ڈسک سی ڈی سی ڈی کی بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کل جو ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں وہ سولیڈ سٹیٹ ڈیوائسز ہیں وہ ہارڈ ڈسک نہیں ہوتی اس میں ڈیٹا الیکٹرونیکلی سٹور ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں سی ڈی سی ڈی اور ڈی وی ڈی کا بھی ایک وقت آیا تھا جب ہر گیم ہر گانا ہر چیز ہر فلم سی ڈی کی فارم میں ملتی سی ڈی بنائی جاتی ہے پلاسٹک سے ایک خاص قسم سے پلاسٹک سے اگین سی ڈی میں بھی جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیجٹل ہوتا ہے ون اور ڈیرو کی فارم میں ہوتا ہے لیکن سی ڈی کے جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ ہے لیڈر ٹیکنالوجی مطلب سی ڈی کے اوپر جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ ڈیورنگ برننگ آف سی ڈی آپ اس کے اوپر ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہو ان دہ فارم او پیٹ سینڈ لینڈ جی میں آپ کو ڈیٹیل سے ابھی فگر میں سمجھاتا ہوں تو سی ڈی کے اوپر ٹریکس بنے ہوتے ہیں کچھ مطلب اتار چھٹھاؤں کی فارم میں ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اب ہم ذرا اس فگر کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں جب سی ڈی ہمارے پاس آتی ہے سب سے پہلے ابھی ہم ڈیٹا کو یہ نہ سمجھے کے ریٹ کر رہے ہیں تو سی ڈی بلکل پلین ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کے گڑے نہیں بنے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ڈیٹا کو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو سی ڈی کے اوپر جو لیزر پڑتی ہے اس پروسس سے کہتے ہیں برنی وہ یہ کرتی ہے کہ وہ کہی پوائنٹ سے ڈیٹا اکھار دیتی ہے سی ڈی یہاں سی ڈی کے اوپر سے مٹیریل کو ابلیٹ کروا دیتی ہے کہیں پہ رہنے دیتی ہے تو جہاں پہ ڈیٹا جیسے کہ اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی مٹیریل ابلیٹ نہیں ہوا مٹیریل ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اور جہاں سے مٹیریل اتار دیا ہے اس کو کہتے ہیں زیرو اس کو بولتے ہیں پٹس اور اس کو بولتے ہیں لینڈ یہ بک میں اولٹ لکھا ہے اس لئے اس کو دیکھ لیجے گا اب ہوتا کیا ہے جب اس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اس وقت اس کی انٹینسٹی زیادہ نہیں ہوتی فرض کریں گے لائٹ اس وقت پٹ پہ پڑی ہے تو یہ واپس ٹیلے گی اس نے انڈیکیٹ کیا ہے لیکن جب یہ لیزر لائٹ لینڈ کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ریسیور میں واپس نہیں جاتی اس کا مطلب ہے اس نے کیا انڈیکیٹ کیا ہے زیرو اب جو دیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسی فارم میں ہوتا ہے وان اور زیرو کی فارم میں تو اس طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری سی ڈی کے اوپر کیا لکھا ہے مطلب جو سی ڈی ہوتی ہے اس کے اوپر ایچول رائٹنگ ہوتی ہے وان اور زیرو کی فارم میں تو سی ڈی کی جو اس وقت کی سٹوریج تھی وہ سکس ایٹی ایم بیگ تھی اور جو ڈی ویڈی ہے اس کی سٹوریج تھی سیونٹی گیگا بائٹ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈی ویڈی ہوتی ہے اس کی سٹوریج زیادہ کیوں ہوتی ہے حالانکہ وہ بھی اتنا ہی سائز کی ہوتی ہے ڈی ویڈی پلیئر اور ڈی ویڈی رائٹر کے لئے جو لیزر استعمال ہوتی ہے وہ جو ایبلیشن کرواتی ہے جو مٹیریل اکھارتی ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے مطلب فرض کر لیں کہ یہ پٹس اور لینڈز کا اگر آپ سائز سمال کر دو تو آپ اتنی ہی جگہ پہ زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو نیکس ہمارے پاس ٹوپک ہے فلیش ڈرائیو اور جو آج کل کی سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو وہ بھی اسی ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں الیکٹرونکس گیٹ الیکٹرونکس گیٹ کو آپ اپنی مرضی سے آن یا آف کر سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس یوئیس بی ہوتی ہے یونیورسل سیریل بس جو فلیش ڈرائیو ہوتی ہے وہ اصل میں انہیں انٹیگریٹڈ سرکٹس پہ بنی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گیٹ مل کے اکٹھے گھر کے ایک یوئیس بی بنا دی جاتی ہے یا فلیش ڈرائیو بنا دے جاتی ہے solid state devices کا بھی یہی working principle ہے مطلب اس کے اندر گیٹس کی فارم میں آپ ڈیٹا کو سٹور کروا سکتے ہیں ان گیٹس کو ہم ریڈ آوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اون یا اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں مطلب اس میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ آسانی سے ہو سکتا ہے دیر سٹورنٹس تینک کیو بیری مچ پور واشنگ دس لیکچر پلیس دو نوٹ فرگیٹ گیٹس کیو بیری مچنگ دس لیکن